بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہیش براؤن اور ہیش براؤن بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک عدد پیاس ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مرش ہم لے لیں گے ایک عدد انڈا ہمیں چاہیے ہوگی کالی مرش ایک چمچ چاپٹ کیا ہوا چیز آپ لے لیں گے اور ادرک دھنیا اور سفیدات آپ حض بھی جائکہ لے سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے آلو کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا ہم اسے ایک گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے تھنڈے پانی میں تو یہاں پہ ہم ابھی ان آلو کو اچھی طرح سے قدو کش کر دیں گے ایک گھنٹہ بھگونے کے بات ہم آلو کو یہاں پہ قدو کش کر رہے ہیں ان سارے آلو کو قدو کش کرنے کے بعد ہم باقی کے حضہ بھی اس میں شامل کر دیں گے یہاں پہ ہم نے قدو کش کر لیا ہے سارے آلو کو اب اس میں ہم تھنڈا پانی جالیں گے تاکہ آلو میں جتنا بھی پانی ہے اس کا وہ سارا نکل جائے ہمیں وہ پانی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے کرسپینس نہیں ہے ہمارے ہش برانس میں ہمیں اسے اچھی طرح سے دھو دیں گے دو تین مرتبہ دھو لینا ہے آپ نے تاکہ جتنا بھی پانی آلووں میں ہو وہ اچھی طرح سے نکل جائے اور آلووں کو اس کے بعد اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے یہاں پہ ہم اسے اچھی طرح سے دھو لیں گے دھو لینے کے بعد ہم پھر اسے چھنی میں الگ سے نکال دیں گے یہ پروسیجر آپ نے تین مرتبہ کرنا ہے تین بانی پانی دھونے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے خوش کر دیں گے اسے تین مرتبہ میں اچھی طرح سے دھو دوں گی یہاں پہ ہم نے چھنی میں نکال دیا تاکہ اسے پانی اچھی طرح سے نکل جائے یہاں پہ ہم نے تین مرتبہ آلووں کو دھو دیا تھا اور چھنی میں رکھ دیا تھا خوش کر لینا ہے تقریبہ آلادہ گھنٹہ ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں جتنا پانی اس میں صرف بچا تھا وہ نکل چکا ہے تو ہم خوشک آلووں کو الگ سے باول میں ڈال دیں گے اب اس میں جو ہے باقی کے خوشک آجزہ ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں آلو کتنی اچھی طرح سے خوشک ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے پیاس چوپ کی تھی پیاس ڈائٹ کریں گے اس میں اب اس میں چیز ہم ایٹ کریں گے نمک ابھی ایٹ کر رہے ہیں ایک چمچ نمک لال میرچ دھنیا اگر آپ کو زیادہ دھنیا پسند آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں کالی میرچ ایک چمچ کے قریب یہ بھی تھا آپ زیادہ یا کم لے سکتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا ادرک مجھے ادرک زیادہ نہیں پسند تو میں نے اتنا ہی ڈالایا اگر آپ کو زیادہ پسند ہو آپ زیادہ ہی ڈال سکتے ہیں میدہ ہم نے لے لیا ہے یہاں پہ سفیداتا بھی آپ لے سکتے ہیں یہ ہم نے چیز ابھی ڈال دیا اب ہم اس میں ایک انڈا بھی شامل کر دیں گے انڈے سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہیچ برون ٹوٹیں گے نہیں وہ اس کے جوڑ کے رکھے گا ہم نے انڈا شامل کر دیا ہمیں ان سب انگریڈیونس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے یہاں پہ ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں یہاں پہ اچھی طرح سے یہ مکس ہو چکا ہے یہ آدھے گھنٹے کے بعد کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے دونوں سائز سے براؤن براننا ہے ہم نے بنانے میں تھوڑا ٹائم لے گا لیکن کوشش کرنے ہی کہ جیسے شیپ ہیش براؤن کی ہوتی ہے آپ کوشش کر کے ویسے ہی آپ بنائیں یہاں پہ میں نے تین بنا لیا تھے اگر آپ کا پین بڑھا ہو تو آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو دھیان سے بنانا ہے کہ ٹوٹے نہ ویسے ہم نے انڈا ڈالائے تو ٹوٹنے کے خدشات کم ہیں پھر بھی آپ کوشش کریں کہ آپ ٹوٹے نہ آپ سے یہاں پہ تقریباً پکنے کے قریب پا چکے ہیں گولڈن وراؤن ہو گئے ہے تقریباً ہم اسے تھوڑا سا ایک دو منٹ کے لئے اور بنائیں گے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم نکال دیں گے ڈیش آؤٹ کریں گے اس کو یہ بہت ہی مزیکے بنتے ہیں اور بہت کرسپی بنتے ہیں گر میں یہ ہوتا ہے کہ صفائی سو ترائے کا خیال بھی رکھا جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہوتے ہیں سب سے یہاں پہ ہمارے ہیش براؤن بن چکے ہیں دیکھیں کتنے اچھی گولڈن شیپ میں اس کی کلار چکے گولڈن براؤن ہو چکے ہم اسے ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے لاز کے دو پیسے سے انہیں بھی ہم نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اور یہ رہے ہمارے ہیش براؤن کا لاز سین یہ ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں بہت ہی کرسپی تھے میں نے ٹرائے کیا تھا اس کو بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیکے بنے تھے اب بھی ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گیا اللہ لگے میں موسیقی موسیقی موسیقی